بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمدی وحلو الاخدہ تم مل لسان یفقہ و قولی ربی زدن علم ربی زدن علم ربی زدن علم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک سو اٹھانویں سورہ باقر وَا اور آن فِقُن خرچ کرو امپیلٹیو ہے آمر کا سیغاہ ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں سبیل اور اللہ پزید دیا فی نے تو فی حرف جر ہے اور سبیل اللہ اس میں مجرور ہیں دونوں تو فی سبیل اللہ مرقبِ اشاری مرقبِ جاری مرقبِ جاری وَا آن فِقُن اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی رحمے وَلَا نَا تُلْقُن تم ڈالو وِعِدِيكُم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے خود اِلَتْ تَحْلُقَ حَلَاقَتْ مِن حَلَاقَتْ کی طرف اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے حَلَاقَتْ مَتْ ڈالو حَلَاقَتْ کیا ہے تباہی بربادی اور اس سے بچنے کا راستہ گیا ہے اللہ کی رحمے خرچ کرو آن فِقُن آپ جانتے ہیں نا انفاق کیا ہوتا ہے ایک ہاتھ سے آئے اور دوسرے ہاتھ سے خرچ کرو نافاقہ کس کو گیتے ہیں چوہے کے بلگی یا ایسی سرنگ کو جس کے دونوں طرف راستہ ہوتا ہے ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا اسی لئے شلوار کے نیفے کو بھی کہتے ہیں تو آن فِقُن کا مطلب ہے جتنا ممکن ہو سکے خرچ کرو اللہ کی رحمے دل پھول کر خرچ کرو انفاقہ فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اس طرح جیسے پانی آپ کو بجا دیتا ہے اسی طرح اللہ رب کریم کہ فضل کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو صدقہ دیتے ہو تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور اللہ رب کریم اس کو ایسے پرورش کرتے ہیں صدقے کو جیسے تم اپنی بھیڑ کے بچے کو کرتے ہیں تو تمہارا آدھا خجور کا ٹکڑا جو تم نے صدقے میں دیا حسنیت کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں دو کیرات بن کر ملے گا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیا ہے آپ نے کہا اہت پہاڑ یعنی آدھیک حجور اگر کسی نے حسنیت سے صدقہ دی تو قیامت کے روز تو کتنا اضافہ پا چکی ہوگی دو اہت پہاڑ کے برابے یہ ہے ان فاقفی سبیل اللہ کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک ایسا شخص جو بہت عبادت گزارا اور بخیل ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو عبادت تو فرائز کی حد تک کرتا ہے مگر بڑا سخی ہے تو دونوں میں سے بہتر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخی جو محض فرائز ادا کرتا ہے تو اللہ کے بندوں کے کام آنے سے بڑا کوئی کام نہیں ہے تو ان فاقفی سبیل اللہ بڑی اہم چیزیں رزق میں برکت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں جب تمہیں رزق میں تنگی کا حساس ہونے لگے تو اللہ کے ساتھ کاروبار شروع کر دیں اللہ کو آپ ایک دیتے ہیں چیز اللہ پڑھٹا کے کم مس کم دس گناہ دیتے ہیں زیادہ پھر اللہ نے سات سو گناہ گنوایا اور اس سے زیادہ بھی جس کے لیے اللہ چاہے خستنیت پر انحصر دیں ہے نا لہذا ان فاقفی سبیل اللہ کیا ہے اللہ کی راہ میں حلال رزق کو خستنیت کے ساتھ خرچ کر دیں روٹی کھانا کپڑا پانی پیسے دوائی کتاب جادر بستر کچھ بھی ہو سکتا ہے سب چیزیں انفاق دینا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور انفاق خاص طور پر مال کے لیے ہوتا ہے صدقہ کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ تو کچھ اچھی بار بھی صدقہ ہے مسکر آ کر ملنا بھی صدقہ ہے صحیح مشورہ دینا بھی صدقہ ہے صدقہ ان ساری چیزوں میں آ جاتا ہے صدقے میں سب بھی کچھ شامل ہو جاتا ہے کیونکہ صدقہ کا مطلب ہے خوبصورت بنانا تو مسکراہت بھی تو حالات کو خوبصورت بنا لیتی ہے اچھی بات سے بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اندہ مشوروں سے بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں رستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے نا لیکن جب انفاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ خاص طرح پر مال کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مال کی ساری شکل ہے وہ پیسہ ہو وہ چیزیں ہو جو آپ دے سکیں تو رسک میں بہتری کے لیے بھی اور گناہوں کی معافی کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے صدقہ کرنا چاہیے مسئیبت آئے تو بھی اللہ کے راہ میں مال فرض کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ انسانوں کے کام آئیں گے تو اللہ رب کریم ہمارے کام آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مومن کی ایک ضرورت پوری کرتے ہو اللہ تمہاری سو ضروریات پوری کرتے ہیں تیس دنیا کے اور ستر آخرت اور پھر ایک اور حلیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کے کام میں لگے رہے تو اسی لیے پھر انفاق جو ہے نا وہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے پر رحمت حاصل کرنے پر جب کبھی محسوس ہو مسئیبت آ رہی ہے جب کبھی محسوس ہو کہ پریشانی ہو رہی ہے یا کوئی بیماری چھپک گئی ہے جان نہیں چھوڑی ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو اس پہ پھر کیا کریں صدقہ کریں یہ وہ مجدب طریقہ ہے جو علماء ہمیشہ سے کہتے سنتے اور سکھاتے آئیں بیماری آگئی ہے اپنے عشتہ داروں پر اپنے عیضہ پر صدقہ کرو حضرت حضرت بسری سے ایک شہر صحابتے پوچھا کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوٹتے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ روز صدقہ کیا کرو روز صدقہ کرو اس نے کہا کہ میں نماز کیلئے جاتا ہوں مگر نماز میں خوشو خضو نہیں آتا اور دل نہیں لگتا میرا نماز سے بس میں مارے باندھی پڑھتا ہوں انہوں نے کہا ہر نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ پر کہ جب اللہ تم سے راضی ہوگا تو تمہاری یہ اتاہی جو ہے نا تو بہت ختم ہو جائیں تو صدقہ جو ہے نا انفاقی سبیل اللہ اللہ کی رحم مال دینا اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک مال کی محبت ختم ہوتی ہے دوسرا اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور تیسرا مومینوں کی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب آپ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں سے میل جول ہوتا ہے جب پیسہ دیتے ہیں تو آپ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ ضرورت من کو دیں پھر آپ ایک دوسرے کی حالات پتا کرتے ہیں تو اس سے پھر ایک دوسرے سے محبت تعلق پیدا ہوتا ہے اچھا یہ تو بڑی کو سیغبت میں ہے کوئی بچی دیکھ لی بیوہ ہے ینگ لڑکی ہے اس کے لیے دل میں ایک محبت ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کوئی بزرگ آدمی ہے اس کا بچہ مل گیا ہے اب وہ اپنے بچے کے بچے پال رہا ہے دل میں خود بخود ایک نکت ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح پھر ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھتی ہے تو اس کے کئی طرح کے خوائد ٹھیک ہے تو انفاق فی صبی اللہ کرنے سے کیا ہوگا ہلاکت سے بچیں گے ہلاکت کیا ہے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جہنے تو دونوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ صدقہ اب صدقے کے لیے انفاقی فی صبی اللہ کے ضروری نہیں کہ ہمیں ایک لاکھ روپیہ دیں گے تو انفاقی فی صبی اللہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آدھی خجور کا ٹکڑا کہ خجور بھی پوری نہیں دے سکتے تنگ دستو خجور بھی پوری نہیں دے سکتے تو خجور کا آدھا ٹکڑا تم نے دے دیا نا تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول دیا جائے گا شرط کیا ہے جس کے حلال اور حسنی ہے اور قیامت کے روز کتنا ہو کر ملے گا دو اہد بہاڑ کے برابر دو قیرات دو اہد بہاڑ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے روٹی کا ایک نوالہ یا خجور کا ایک ٹکڑا دے کر بچو یہ نہیں کہا پوری کھجور دو ایک ٹکڑا لے کر دو جو جو دے سکتے ہو وہ تو دو ہم یہ کہتے ہیں میں کی دے سکتے ہیں میں آپ پانی کا ایک گلاس بھی نہیں کسی کو دے سکتے ہیں چائے کا ایک کپ نہیں دے سکتے ہیں روٹی پکو تے کہ روٹی دے دو کسی پہ ہے نا تو ایک صاحب یعنی بھزر مطلب یہ کہ ختیب تھے مسجد کے تو ان سے کبھی خاتون نے اپنے مسائی کے بعد میں وات کی کرسک پڑی تانگیا تو انہوں نے کہا آپ سدک کیا کھلے میں تو بہت انگ دست ہوں میں تو کوئی سدک نہیں کرسکتے تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھانے کے بعد جو بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ہیں ان کے وہ بھورے کر کے بھورے کر کے چھوٹے چھوٹے کر کے چڑیوں کو ڈال دیو ہے ان کے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کچھ نہ کچھ تو آپ کھا ری سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سدکہ ضرور ہے اگر آپ واقعی کوئی اتنا تانگ دست ہے ہوتا ہے یہ نہیں کہ ناممکن بات ہے کچھ نہ کچھ نہ کچھ سکتا تو کیا وہ جاندروں کو کچھ نہیں ڈال سکتے پانی ہی ڈال کے رکھیں صدقہ تو ہر چیز آپ کو پتے ہیں افزل تھرین صدقہ پانی کا صدقہ تو آپ کو پتے ہیں گنگیوں میں ہمارے یہاں تو بلیوں کتوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا جو سٹریے کیٹس بغیرہ ہوئے تو ان کے لئے پانی ہی رکھ دیں یہ بھی صدقہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک یہودی عورت جو تھی اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار گیا تو جہنم میں ڈالی گئی اور ایک خاتون جو تھی انہوں نے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سمر رہا ہے تو انہوں نے اس کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کے صادقہ گناہ معاف کر دی اور یہ بات اب اکثر بیان کرتے ہیں تو ایک صحابی جو نے ہاتھ سے آئے تھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے کام آنے سے بھی سواب ہوگا آپ نے فرمایا ہر زیرو کی کام آنے سے سواب ہوگا تو زیرو میں تو آپ کے پیڑ پودے بھی شامل زیرو ہے نا ہر ایک چیز کے کام آنے کا چاہے تو جو کر سکیں وہ کریں بچا ہوا سالن ہڈیاں جو ہیں وہ آپ بلیوں کو ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں تو وہ بالکل ہی اللہ تو اکثر بچارے بلیاں وغیرہ رہتے ہیں تو بچا ہوا سالن بچی ہوئی چائے دودھ یہ ان کو ڈال سکتے ہیں ایک سہاں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے گھر گیا ان کے والد بڑے متقی آلم ہے تو کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا کھانا ہوں گیا کھانے کے بعد سب کچھ نو کچھ کر دے لگے برطن اٹھانے لگے چیزے تو کہتے ہیں میں بھی اٹھا میں چلو میں دسترخان اٹھا دیتا تو ان کے والد کھلے لگے نہیں دسترخان آپ رہنے کہتے ہیں میں نے سرار کیا کہ نہیں میں بھی اٹھاتا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر آپ کو دسترخان اٹھانا آتا ہے جھاڑنا آتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا دسترخان جھاڑنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے تو ان کے میرے دوست کے والد کہنے لگے ہاں وہ بھی طریقہ ہے کہتے ہیں میں نے کہا آپ بتا دیں تو نے ان کا کی ہڈیاں جو ہیں ہمیں کہ ٹھیک ہے باہر ایک دبا رکھے اس میں ڈال لیتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے اوپر بچے ہوئے روٹیاں وغیرہ جانے چھوٹے چھوٹے بلکل چھوٹے دانے چورا وہ ہم باہر جو ہے باغ میں ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں وہ جو چونٹیوں کا بل ہے تو چونٹیاں لے جاتے ہیں اور یہ جو بڑے ٹکڑے ہیں یہ ہم اوپر موندیر پر ڈال دیتے ہیں تو پرندے کھا جاتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ سارا کچھ تو کھینکنا ہی ہے لیکن اگر اس طرح پہنکا اور اللہ کی مخلوق نے کھا جو عجر ہے تو مفت کا عجر ہے تو پھر آپ کیا کرنا چاہیے آپ کو آپ سب اپنے اپنے گھروں میں باہر ایک دبا رکھیں اور کھانا ہمارے گھروں میں روز ہی گوشت بکتا ہے کیونکہ ہمارے مردنظرات گوشتیں بغیر نہیں چلتے ہیں تو اس میں آپ بچی ہوئی ہڈیاں ڈال دیں گے نا کھالی تو وہ بلیاں بچاری آکے کھا دیں گے اور آپ کو جرو گا روز کا جرو اور مفت کا وہ کہتے ہیں نا کہ ہنگ لگے نا پھٹھری اور رنگ آئے چھکا تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو انفاق کی بھی شمار طریقے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے انفاقیں بھی سبی اللہ پر سکھیں ٹھیک ہے اور انفاق نہ کرنے کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں کیونکہ اللہ نے کہا انفاق کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں تو جو انفاق نہیں کرتا پھر وہ کیا کرتا ہے تو انفاق یہ نہیں ہے کہ کڑوڑوں کی آمدینی ہے اور بچوں کو عید پر جو ہے وہ دہ ستس ہزار پچاس پچاس ہزار ہزار گفت میں دیتے ہیں اور جب اللہ کی نامی دینے کی باری آتی ہے تو اہلہ دو ہزار روپیا یہ انفاق نہیں ہے نفاق کا مطلب پتہ ہے نا دونوں طرف کھلے مو کی سنگو تو اس کا مطلب کیا ہے ایک ہاتھ سے ہے دوسرے ہاتھ سے جائے کھل کر خرچ کریں کم از کم جتنا آپ اپنے خوشی کے مواقعوں پر اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں اتنا تو اب دے اللہ کی راہ ہے ٹھیک ہے؟ تو کھلے دل سر کھلے ہاتھ سے خرچ کریں مزید کیا فرمایا اب دیکھیں یہ ساری نیکی کی شکلیں آ رہی ہیں نا پھر اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم بھر کے بیک سیپ سے دھر میں داخل ہو نیکی یہ ہے کہ تم تقویٰ خیار کرو پھر مزید کیا ارشاد فرمایا اللہ کی نام جنگ کرو اور اب کہا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو وَاَحْسِنُوا اور احسان کرو احسان کیا ہے؟ حسن کی اعلیٰ ترین شکل خوبصورتی کی اعلیٰ ترین شکل جو کام کرو اس کو بہترین کرو لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو بات کرو تو بہترین کرو کام کرو تو اعلیٰ ترین طریقے سے کرو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا تم جو بھی کام کرو اسے کمال تک اٹھو ٹھیک ہے؟ تو احسن ہوتا ہے حسن کی مکمل ترین شکل تو حسن میں احسان میں پہلی چیز تو آگئی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو اللہ نے کہا نا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو رشتہ داروں کے ساتھ کرو یتیموں کے ساتھ کرو کیا ہے؟ اعلیٰ ترین رویہ پیش کرو جو آپ کے نزدیک اعلیٰ ترین رویہ ہے وہ کرو ماں باپ، اولاد، بیوی، یہ تو براہ راست رشتے ہوگئے پھر اس کے بعد بہن بھائی، کیونکہ بیعہ کے بعد سب الگ الگ ہو جاتے ہیں الگ الگ گھر بن جاتے ہیں بہن بھائی، اپنے ماں باپ کے اپنی بہویں، ساسے، داماد، ساس سسد، اس کے بھی یہ سب رشتے آ جاتے ہیں یہ سارے رشتے کس چیز کے متقاضی ہیں؟ بہترین سلوک جسے آپ بہترین سلوک سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے ہمسائے، آپ کے دوست، آپ کے احباب یہاں تک کے ساتھ بیٹھنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے ساتھ بیٹھنے والے کا بھی تم پڑھاتا ہے کون ساتھ بیٹھتا ہے؟ کلاس میں جسے آپ ساتھ بیٹھیں آپ سفر میں بس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے سب کے حقوقت ہیں ایک مرتباب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر عزی اللہ عنہ نے آپ نے کہا جابر مسواکے تو توڑے جابر عزی اللہ عنہ نے دو مسواکے توڑی ایک تھوڑی سی ٹیری کی آدھر ٹیری مسواکے جابر کہنے لگے کہ میرے مام باپ آپ پر قربان آپ کی سیدھی مسواک لے لے آپ نے کہا نہیں جابر ساتھ والے کا حق ہوتا ہے کہ بہترین اچھی چیز ساتھ والے کو دینا حق ہے اس کے ہم کیا کرتے ہیں جب کبھی کوئی باہر سے چیزیں آتے ہیں کوئی بھی ایسا مقاعدہ تو ہم پہلے اپنی پسند کی چیزیں الگ کر لیتے ہیں اور پھر باقی چیزیں الگ لیتے ہیں کہ اس میں سے جو لینے لے لیں غریب حرام نہیں ہے یہ ممنوع نہیں ہے لیکن احسن کیا ہے آپ کی چیز ہے نا فرض کریں کہ میرے شوہر باہر گئے اور باہر سے سامان لے کر آئے اگر میں ایسا کروں تو یہ میرا حق ہے کہ اپنی پسند کی چیزیں نکال لوں اور پھر جو باقی چیزیں بچیں وہ اہلِ کھانا میں رکھ سکیں بہوں میں یا بہنوں میں یا نندوں میں جس میں بھی میرا حق ہے لیکن احسن کیا ہے احسان کا رویہ کیا ہے سب کون کی پسند کی چیزیں دیں پھر جو میرے لئے بجے میں وہ بھی فرق ہے دونوں میں دونوں کے عجب میں فرق ہے ٹھیک ہے پہلی چیز بھی منع نہیں ہے اور اس پر گناہ بھی نہیں ہے لیکن احسان کیا ہے احسان ہے دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کر لیں اسے اس کی پسند کی چیز دے دو میری خیر ہے تو احسان جو ہے نا یہ کرنا مشکل ہے یہ مشکل ہے ہستے سلوک چھوٹا موٹا تو مکاری لیتے ہیں احسان مشکل چیز ہے اور ان اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے صحابہ کر رہی ہے احسان کا تھا نا اچھی چیز آتی تو تو ایک دوسرے کو بھیج دیتے تھے تو یہ احسان اللہ کو بہت محبوب ہے لیکن کرنے کو مشکل کام ہے اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دینی ہوئی اللہ تو محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ کیونکہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنیزیں آئیں بھی نا معروف واقع ہے آپ سب نے سنا اور پڑا ہوگا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکر کہا کنیز مجھے دے دے تو آپ نے نہ کر دیا حالانکہ آپ دے سکتے تھے کیونکہ پانچوہ حصہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کا ہوتا ہے اور اب حکومت کا ہوتا ہے تو اس پانچوہ حصے میں سے اپنے اہل خانہ کو دیا جا سکتا ہے اگر آپ نے کہا فاطمہ تمہیں میں حدمت کیلئے کنیز دوں اور اہل سفہ بھوکے مریں اللہ کی قسم مجھے یہ گوارہ نہیں ہوئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا حسن سلوک کی انتہا تھی ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ دے سکتے تھے لیکن آپ نے دوسروں کے حق کو زیادہ ترجیح اسی کا نام احسان وَاَتِمُّ پُورَا کرو کیا روٹ ہوگی اتمو کی شابہ شاہ سنتی تمام کی روٹ تمام کی روٹ اتمو پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو ایک تو آپ کو پتا ہے شرک کا زمانہ تھا تو اللہ نے کہا حج اور عمرہ کس کے لئے ہے صرف اللہ اور دوسرا پھر یہ بھی بتائے گا کہ پورا کرو کیونکہ مختلف قبیلوں نے مختلف رسمیں بنا لی تھی کوئی صحیح نہیں کرتا تھا کوئی جو ہے جیسے جو کفار مکہ تھے وہ مظلفہ وغیرہ کا قیام نہیں کرتے تھے وہ عرفہ سے لوٹ آتے تھے تو اپنی اپنی طور طریقے بنا رکھے تھے تو اللہ نے یہاں دو باتیں رشاد کرنا یہ پہلی ہے کہ اللہ کے لئے ٹھیک ہے اور کسی کے لئے نہیں اور دوسرا کہ مکمل کرو اس کے سارے ارکان پورے کرو تو اس میں سے کوئی چیز سکت نہیں کرتے فائیں پھر اگر احسر تم گھیر لیے جاؤ ہی سوادریں یہ سارا بردو میں استعمال کرتے ہیں احسر تم تم گھیر لیے جاؤ فما تو جو اس تائسرا میسر آجائے یہ سینڈرے یاسس ہے منال حدی قربانی میں سے اور اگر تم گر جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آجائے وہ قربانی پیش کرو وَلَا اُرْنَا تَحْلِقُ تُمْ مُنْدُوَاوَ حَلَقْ خَيْلَا مْقَعْفُ سَرْ مُنْدُوَانَا وَلَا تَحْلِقُ تُمْ نَا مُنْدُوَاوَ رَعُوسَكُمْ اَپْنِي سَرْ حَتَّى یہاں تک یَبْلُغَا بِلَمْغَيْنِ پہنچ جائے الْحَدِيُ قُربانی ہے دَالْجِ مَحِلَا اپنی حلال گاہ تَحْلِقُ قُربان گاہ تَحْلِقُ اگر تم خس جاؤ گھیر لیے جاؤ تو قربانی جو میسر ہو وہ پیش کر دو اور جب تک قربانی قربان گاہ میں پہنچ کر قربان نہ کر دی جائے سر نہ مُنْوَاؤ مطلب کیا ہے احرام نہ کھول سر مُنْوَا کا احرام کھول دیے جاتے ہیں اگر کوئی بندہ حج کے لیے نکلا احرام بانگ لیا آپ کیا ہوا کہ رستے میں جنگ لگی ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ایسا ہے کہ وہ پک نہیں جا سکتا رستے بند ہے پابندی لگ گئی کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو گیا تو پھر اب وہ احرام جیسے کھول دی جاتے ہیں تو حج کا احرام بانگ لیا ہے تو وہ قربانی بھیج دیں ان لوگوں کے ذریعے جو وہاں جا سکتے ہیں جیسے آج کل آپ وہاں موجود کسی بندے کو پیسے دے دیں اس کے علاوہ آن لائن بینک میں بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیا پیسے جمع کراتے ہیں قربانی کا آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں تو اب جب قربانی کے قربان ہو جانے کی اطلاع پہنچ جائے آپ کو کہ قربان ہو گئی کیونکہ ٹائم دے دیتے ہیں تو پھر جو ہے احرام کھولے اثر ملو گئے تو حج کا سواب ملے گا حج ہو گیا ٹھیک ہے پھر اگر بعد میں حالات بہتر ہو اور دوبارہ پیسے ہو تو افیق ہو تو جا کر لے نہیں تو آپ کا حج ہو گیا کیونکہ آپ تو حج کی ارادے سے نکلے تھے اب یہ تو ایک آزمائی شاہ گئی لیکن اس میں بھی پھر اصول کیا ہے کہ قربانی بھیجوا دیں اور جب منا والے دن قربانی قربان ہو جائے اگر تو حج کے لیے باندھا تو جب قربانی ہو جائے تو پھر اس کے بعد احرام کھولے اور اگر عمرہ ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ نے اگر قربانی کا ارادہ کیا ہے تو آپ کو بھیجوا دیں اور اگر نہیں تو پھر کوئی بات نہیں کیونکہ عمرہ تو نفل ہو عمرہ کی قربانی جو ہے وہ بھی نفل ہو فمن جو کوئی کہا نہ ہو مرکم تم میں سے مریضن مریض او یا بھی اس کے ساتھ ازن تکلیف ہو میراسی ہی سر میں ففدیتن تو فدیہ دینا ہے من سویا من روزہ او صدقتن یا پھر صدقہ او نوسکن یا پھر قربانی اگر تم میں سے کسی کو بیماری لگ جائے یا ساتھ میں کوئی تکلیف ہو تو اسے فدیہ دینا پڑے گا ایک روزہ رکھنے سے یا صدقے سے یا قربانی سے کس چیز کا فدیہ سار وقت سے پہلے ملوا لینے کا آپ کو پتا ہے نا کہ حاجی جو ہے جب حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے نہ تو خط بنواتا ہے نہ بال بنواتا ہے نہ نیلز وغیرہ کارتا ہے پھر جب وہ احرام کھولتا ہے تو پھر اپنے سارے کام سر انجام دیتا ہے تو اللہ ربے قریب نے انشاءت فرمایا اگر کوئی حج کے دوران بیمار ہو جائے احرام بان لیا اور اس کے بعد سر میں دانا نکلایا ایسا کہ یعنی کے بہت زیادہ تقریف ہے اور اس کو نہیں گزارہ ہو رہا بے ریبل نہیں ہے اور یعنی کے دکٹر کہہ رہا ہے کہ بھئی سر کے بال اتار ہوگے تو اس کو پرےٹ کریں گے تو ایسی صورت پہ پھر کیا ہے وہ اپنا سر ملوا سکتا ہے یا بال کٹوا سکتا ہے لیکن پھر اس کے یا فدیہ دینا پڑے گا یا تو ایک روزہ رکھے یا صدقہ دے اور یا پھر ایک قربان لیے ٹھیک ہے لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کرنے گئے تو آپ کے ایک صحابی بھی بیمار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت لوگ تھے تو ملاقات نہیں ہی لیکن آپ نے سنا تو وہ بیمار ہے پھر ایک دن آپ ان کے پاس سے گزریں تو آپ نے دیکھا تو بیماری سے ان کا حال یہ تھا تو آپ نے کہا مجھے تو اندازہ نہیں تھا کیا پکتے بیمار ہیں پھر ساتھیں کو کم دے ان کا سر ملوا دے تو یہ بعد میں فیدیے میں قربانی دے گئے یا صدقہ دے گئے تو ان کا سر ملوا دے گئے کہ ان کے وہ بیماری کے باعث آپ نے بالکل دیکھ دیکھ نہیں کر پا رہے تھے اور دوسرے بھی زائر ہے ان کو نہیں تھیتنی ان کی بالوں کی وہ جوڑ گئے ہوگے زیادہ بیماری کی وجہ سے تو اس لئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ ان کا سر ملوا دو حالت احرام میں تو بات میں یہ قربانی دے دیں آپ پھر صدقہ دیں لہٰذا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر وہ سر ملوا سکتا ہے فائضہ آمین تم پھر جب تم امن میں آ جاؤ فمان تمتہ تو جو کی فائدہ اٹھائے بل عمرہ کی عمرہ کا الہل حجی حج تک کہ حج اور عمرہ کا احرام اکٹھا باندے اسے حج تمتہ کہتے ہیں جیسا ہم لوگ اکثر کرتے ہیں نارمالی سب ایسے ہی کرتے ہیں کہ حج پر جاتے ہیں ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں حج کی تین قسمیں ہیں اس حوالے سے ایک حج قرآن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک حج افراد ہوتا ہے اور ایک حج تمتہ ہوتا ہے افراد نصف حج کیا جاتے ہیں عمرہ نہیں کیا جاتا ہے قرآن جو ہے وہ سب سے مشکل شکل ہے کہ لوگ جو ہے گھر سے چلتے ہیں بہرام باندھ پر چلتے ہیں اور پھر جب تک حج نہیں کر لیتے احرام نہیں کھول دے تو وہ پھر مہینہ بعض اوقات پندرہ دن بعض اوقات اس سے مہینے سے بھی زیادہ دن احرام کی پابندی میں رہتے ہیں اور سب سے معروف اور آسان اور محبوب شکل حج تمتوں حج افراد میں پھر عمرہ نہیں کرتے سب حج کرتے ہیں لیکن حج تمتوں میں ایک تو یہ ہے کہ احرام باندھتے ہیں لیکن پھر کھول دیتے ہیں جیسے ہم لوگ باندھتے ہیں گھروں سے یا ائرپورٹ سے اور پھر کیا کرتے ہیں وہاں جا کے عمرہ کر کے حج احرام کھول دے پھر حج کا عمرہ دوبارہ باندھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ حج تمتوں ہے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا ٹھیک ہے تو پہلے کفار مکہ نے اصول بنا رکھا تھا حج جو آئیں گے وہ عمرہ نہیں کریں عمرہ کے لیے الہدہ آؤ ان کی آمدنی تھی نا تو اللہ نے کہا نہیں تم میں سے جو چاہے حج اور عمرہ کا اکٹھا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک احرام باندھا آئے عمرہ کیا احرام کھول دیا اس کے بعد حج کا احرام باندھ دیا حج تمتوں کیا عمرہ بھی کیا حج بھی کیا کوئی پابندی نہیں تو اسے جو قربانی میں اثر ہو وہ کرے ٹھیک ہے حج کے لیے آئے تو پھر جو قربانی کر سکے کرے بکرا کو کم از کم قربانی ہوتی ہے تو اونٹ بھی کیا جا سکتا ہے گائے بھی کی جا سکتا ہے ایک بندہ زیادہ قربانیہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر سو اونٹ قربان کیے تھے ترہی ساتھ خود کیے تھے سینتیس علی رضی اللہ عنہ سے کروائے تھے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ قربان کیے تھے تو لاسٹ امیچ ہوئی نہیں ہے عمرے بھی آپ جائیں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں وہ نفلی قربانی ہوتی ہے فرض نہیں ہے ہمارے یہاں تسبور ہی نہیں ہے لوگ اور بہت کچھ نیکیوں کے رسٹے ڈھونٹے مگر یہ نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدائبیا کے لیے گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے ہدائبیا پر بکے تھے جب سلائے ہدائبیا ہوئی تھی تو آپ کے ساتھ جانور تھے جو پر ہدائبیا پر ہی قربان کر دیئے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ فرما دے جب عمرے ہو جائے تو تم میں سے جس کا دل چاہے وہ حج اور عمرے سے فائدہ ہوگا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ جب حج کے لیے نکلے اور جنگ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رستے میں رک گئے مجبورا اور انہوں نے قربانی بھیج دیو اور احرام کھولا حج کا عجر تو انشاءاللہ ہو گیا لیکن اگر بعد میں پیسے اور توفیق ہو تو دوبارہ چلے جائیں عمرے کی حالے اور اس حالت میں آپ جاتے ہیں تو حج تمتو کریں حج عمرہ ساتھ ساتھ کریں کوئی پابندی نہیں اور جو قربانی میں اس طرح آئے پھر اسے پیش کرو فمن جو لم نا یجد پائے کیا نہ پائے قربانی کے لیے جانگو جس کے پاس پیسے نہ ہو قربانی نہ کر سکے وہ کیا کریں فسیام روزے رکھیں ثلاثتی تین ایام دن کے فلحجی حج کے دوران حج کے دوران تین دن کے روزے رکھیں منا میں منا میں جس حج نے قربانی نہیں کی اس کے پاس پیسے نہیں بچے اس پر یہ روزے رکھنا لازم ہو ٹھیک ہے وَسَبْعَقِنْ سَاتھ روزے رکھیں اِزَا جَبْ رَجَا تم واپس لاؤ تین روزے لازمان منا میں رکھیں اور سات روزے گھر واپس آتے رکھیں ٹھیک ہے یہ پورے دس روزے ہو گئے آپ کی گنتی خراب ہو گئی ذَلِقَا یہ ریایت ہے لِمَنْ اس کے لیے لَمْ نَا يَقُنْ هُوْ اَحْلَهُوْ غَرْ اس کا حاضری قریب مسجد الحرامی مسجد حرام کے یہ ریعت ان حاجیوں کے لیے ہیں جن کے گھر مسجد حرام کے پاس نہیں ہیں مکہ کے یا اردگرد کے رہنے والے نہیں ہیں یعنی کہ تائب سے دیں آئے یعنی کہ ریاض وغیرہ سے دیں آئے سعودیہ سے نہیں آئے آسان لفظے میں کہے کیونکہ اسی ملک کے لوگ اگر اس سال پیسے نہیں ہیں خربانی کے دوگلے سال حج کا بھی ہو ان کے لیے تو آسان ہے نا لیکن اگر پاکستان سے گیا ہے بھارت سے گیا ہے اگر وہاں جا کر پیسے کم پڑ گئے یا چوری بھی ہو جاتے یا گھوم ہو گئے اب اس کو نئی جانور کے لیے پیسے بچے نئی میرسر کیا کرے اب اب پھر وہ حج کے بغیر واپس آجا وہ تو زندگی میں ایک دفعہ بچارہ گیا اب اب مشکل تمام تو اس کو پھر کیا ریائت اللہ نے دی کوئی بات نہیں تم لوگ دس روزے رکھ لو تیر منا کے دنوں میں منا کے قیام میں وہ لازمال محیم پر رکھنے دی اور ساتھ دھر واپس آ کر رکھ سکتے ٹھیک ہے حج کے بعد رکھ سکتے ہو بے شک وہاں رکھ لو بے شک گھائل آ کے لکھیں اور اللہ نے کہا یہ ریائت اہلِ مکہ اور دردگرد کی شہروں والوں کے لیے نہیں ہے جو ہر سال آ سکتے کیونکہ آپ دیکھیں ان کے لیے اگر کوئی ریاض سے آتا ہے تو کتنا خرچہ ہے باس میں بیٹھ کر اس نے آ جانا ہے مکہ اور ان کے صرف قربانی قربانی کا خرچہ اور کیا خرچہ ان کے صرف قربانی کا خرچہ نہیں ہے اکھراجات تو ہم جیسے لوگ ان کے لیے ہیں اس نے پھر اللہ نے کہا ریائت جو ہے وہ غیر ملکیوں کے لیے ہے جو خود سعودیہ کے رہنے والے ہیں اور اگلے سال آ سکتے اس سے اگلے سال آ سکتے تو کوئی بات نہیں وہ پھر اگلے سال کریں ان کے لیے کوئی ریائت یہ بل ٹھیک ہے یہ ریائت باہر سے آنے والوں کے لیے ہے کیونکہ وہ بچارے توری زندگی میں کوشش کر کے ایک آت دفعہ ہی آتی جب میں ہجبر گئی تو میری ایک خاتون سے ملاقات ہے بہت بوری بزرخ خاتون تھی سیونٹی پلاس سونگی تو ان کے بیٹے نے انہیں ہجبر بھیجا تھا تو میں یعنی کے میں نے دیکھا کہ وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھے اور انڈا بوئل کا دیں تو مجھے لگا کہ جیسے وہ کامپ نہیں ہے تو میں نے انہیں یعنی چھوہ تن کو بخار تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بنا دیتی ہوں تو بڑی شکر گزار ہوں تو میں نے پھر بات دن سے پوچھا میں نے کہا آپ اکلی آئی ہیں تو گیننے لگی ہاں بیٹے میں اکلی آئی ہیں میں نے کہا کس کے ساتھ کنے لگی ہم سایوں کے ساتھ تو وہ سارے چلے گئے پوری فیملی تھی وہ سارے چلے گئے ہرم چلے گئے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کھوئی نہیں ہے تو گیننے لگی کہ میرے بیٹے نے بڑی مشکل سے مجھے بھیجا تو انہوں نے زیادہ بات تو نہیں کی لیکن مقصد وہی تھا کیونکہ بیٹے نے پتا نہیں کہاں سے پیسے کر کے ماں کو بھیجا اگر اس کے لئے ممکن ہوتا تو خود ساتھ آتا یا کسی بہن یا کسی اور کو بھیجتا اس کے پاس اتنے پیسے ہی بہت مشکل ہوئے ہوں گے کہ اپنی ماں کو بھیج دیں تو لہٰذا اب وہ جو ہمسائے تھے ان سے بھی غلطی ہوئی اللہم کو معاف کریں کہ وہ حرم میں چلے گے اور بیمار عورت کو بھوڑی عورت کو اکیلہ چھوڑ گے جس کو ذمہ داری پر لے کر آئے تھے اب وہ جو ہیں وہ وہاں پر اکیلی کی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اپنی بھوڑی ماں کو کون اکیلہ بھیج دیں مجبوری کے علاوہ کہ پتہ نہیں پھر اتنی بھوڑی ہیں پھوٹی نہ ہو جائیں حج کر لیں اب اور ضرائع دیں گے تو یہ جہاں صورتحال ہو ان لوگوں کے لئے ریایت ہے کہ وہ پھر قربانی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں حج مکمل ہو جائے گا دس روزیں کفارے کر رکھیں ٹھیک ہے وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سَ جَرُو پھر بات وہیں پر آگئی جہاں سے چلی تھی بات یہاں سے شروع اتنا دھروں کے پچھوانوں سے داخل ہونا نیکی نہیں نیکی کیا ہے لِمَنِتَّقَ جو تقویٰ اختیار کریں اب پھر بات وہیں پر آگئی یہ سالہ کچھ کرو اور ساتھ کیا کرو اتقُ اللَّه اللَّهَ اللَّهَ سَ جَرُو وَعْلَمُ جَانْ لَوْ أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ ہے شریف سخت نقاب پکڑ کرنے والا اللَّه سخت پکڑ کرنے والا ہے ان سارے معاملات میں اللَّهَ سے دھرتے رہو اصل چیز یہ ہے تقویٰ اختیار کرو کسی کو حج کی سعادت ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی نہیں ہوتے نا پیسے خواہش کرتے رہ جاتے ہیں ایسے ہی مر جاتے میری ایک حزیزہ جو ہے انہوں نے وفات پائی کچھ عرصہ پہلے تو پاسپورٹ بند گئے ان کے حج کے اینڈ شیڈائی کوئی کیا کر سکتا اللہ کا حکم ہو کسی کو سعادت مل جاتی ہے بیٹھے بٹھا کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے کئی کئی حج کا رکھے ہیں ہم جب حج پر گئے تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے یا نہیں تو وہ چودہویں دفعہ حج کرنے جا رہے تھے اپنا اپنا نصیب ہے نا تو یہ بات نہیں ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے بعض وقت انتہان ہوتا ہے بعض وقت اور وجوہات اپنی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتا اصل چیز کیا ہے حج کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے نا آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کوشش کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد واقعی سب توفیق اللہ کی طرف سے بھیٹی ہے لیکن تقویٰ اپنے اختیار میں ہے نا تقویٰ تو ہم اختیار کر سکتے ہیں نا تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں یہ ساری عبادات تو ذریعہ ہیں تمہیں اللہ کا بندہ بنانے کی اور اللہ کا بندہ بننے کا اصل فارمولا کا ہے تقویٰ تو تم تقویٰ اختیار کرو متقی بنو یہ اصل بات ہے اور یاد رکھنا اللہ سخت پکڑ کرنے والے تو اللہ رب کریم کی پکڑ سے بچنے کے لئے کیا کریں تقویٰ اختیار کرو اصل چیز یہ ہے اللہ نے بڑی بڑی نیکییں بھی گنوا دی عبادات میں سے اور ساتھ دھرا کر بتا بھی دیا کہ اصل نیکی تو پھر تقویٰ ہے کوئی حج پر گیا دکھاوے کے لئے تو کیا فائدہ ہے نا حج پر گیا ٹائٹل کے لئے حاجی فلان فلان نیم پلیٹ بھی چینج ہو جاتی ہے کیا فائدہ حج پر گئے اور واپس آ کر وہی بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں کیا فائدہ جسم کی کمائی سے حج پر گئے اور واپس آ کر پھر وہی فلم پروڈکشن کا کام ہو رہا ہے اور ایکٹرین کا کام ہو رہا ہے تو کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ مزاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمگلنگ کے پیسے سے گئے اور آکر پھر سمگلنگ کا دندہ چل رہا ہے دشوت کے پیسے سے گئے پھر آکر دشوت کا پیسہ لیا جا رہا ہے تو کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کا سب سے زیادہ کیا محبوب ہے تقویٰ تو کم از کم حج کے بعد ہی تقویٰ آپ کی آج پہتے ہیں کیونکہ نیا نام آئے عمال لے کر آئے ہیں تو اس نام آئے عمال کو سمیٹھیں سمکھا لیں تو اللہ رب کریم پھر ہمیں تقویٰ ادا فرمائے کیا دعا ہے اس کی اللہ اللہ اینی اس الکت تک والنک والعفاف والغناء یاد نہیں ہوئے بھی تک چار چیزیں ہیں پہلے خوبصورت دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ اینی اس الکت تک والنک والعفاف والغناء چلیے بعد میں آپ کو لکھ بڑھ یاد کیجئے خالی آپ کسی ایک چیز کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی جیسے آپ تقویٰ کے لیے خصوصی سے اللہ اینی اس الکت تک اللہ میں آپ سے تقویٰ مانگ کی اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پوری پڑھ لے تو بھی اچھا ٹھیک ہے تو تکوہ اللہ ربے کریم سے مانگنا چاہیے مانگنے سے ملتا ہے مفتی ملتا